بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معمود برحق نہیں وہ جکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم دی وائس نالج کے پیارے دوستو اور پیارے بھائیو جہ پانی پھال کا موسم گزر چکا ہے اور یہ خوبصورت پھال بزاروں کی زینت رہا ہے ٹماتر کی شکل کا یہ خوبصورت پھال دیکھتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے بعض لوگ خوشی سے کھاتے ہیں اور بعض اس پھال کو پساندہ نہیں کرتے لیکن اس پھال کے فوائد کیا ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حیرت انگیز فوائد بتائے جائیں گے تاکہ آپ اس پھال کے موسم میں اس پھال سے برپور فائدہ اٹھا سکیں اس پھال کے فوائد جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا جانیں گے اس پھال سے برپور فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو کھانے سے کمر درد میں کمی آتی ہے خواتین میں کمر درد کی شکایت زیادہ دیکھی گئی ہے اس لیے انہیں چاہیے دوسرے پھلوں کی طرح جاپانی پھل کو بھی کھائیں تاکہ وہ آسانی سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ پھل گلے کے درد اور اس کی خراش میں بھی فائدہ مند ہے نزلہ زکام کی وجہ سے ہمارا گلہ خوشک ہو جاتا ہے اور خوشک خانسی آتی رہتی ہے جو کافی تکلیف دے ثابت ہوتی ہے نزلہ زکام کی صورت میں بچوں بڑوں کو جاپانی پھل کھلائیں اس کے استعمال سے گلے میں پیدا ہونے والی خراشوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اپینڈکس کے جو مریض اس پال کو کھائیں یہ اس بیماری میں کمی کا باعث بنتا ہے بہت سے لوگ جو اپینڈکس اس ایسی شدید خطرک بیماری میں مبتلا ہیں ان لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے پریحض کرنا چاہیے ان لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے پریحض کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس درد کی شدت نہایت ناقابل برداشت ہوتی ہے اس لئے جتنا ہو سکنے اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور اپنی خوراک میں پھلوں میں اس پھل کو لازمی استعمال کریں یہ نہ صرف ایک بیماری میں لڑنے کی مدد فراہم کرتا ہے بلکہ جسم میں پیدا ہونے والی بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا کر رکھتا ہے پیارے بھائیوں ہر وہ انسان جو سارا دن کام کاج میں مصروف رہتا ہے ان سب لوگوں کو یہ پھل بہت مفید ہے آج گل ہر انسان ہر کام کا بوجھ ہے اس لئے ہر کوئی کام کرنے کے بعد تھکا ہوا رہتا ہے اور اگلے کام کے لئے خود کو تیار نہیں کر پاتا لیکن اس پھل میں ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو مضبوط بناتے ہیں اور ہر دن کام کرنے کے لئے چستی عطا کرتے ہیں یہ پھل ہماری قوت مدافعت میں اضافے کا سبب بنتا ہے کمزوری کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے جسم میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتا ہے بہت سے خطرناک بیماریاں جو ہمارے جسم میں ہیں ان سے لڑنے میں قوت دیتا ہے اس پھل کو مردانہ قوت کے لئے بھی خاص سمجھا جاتا ہے اس لئے مرد حضرات کو یہ پھل ضرور استعمال کرنا چاہئے ماہرین کے نزدیک جپانی پھل یعنی املوک میں موجود شکر اور فورس کی وافر مقدار موجود ہے جو جسم کو توانائی بخش دیتی ہے اور ذہنی دباؤ اور سستی کے اخصرات کو بھی کم کرتے ہیں کھیل کود میں حصہ لینے والے بچوں اور بڑوں کے لئے بہت ہی مفید ہے پیارے بھائیو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس پھل میں پائے جانے والے مرکب ہماری آنکھوں کو مضبوطی عطا کرتے ہیں خاص طور پر یہ پھل ان لوگوں کے لئے بہت مفید ہے جن کی آنکھیں پہلے ہی خراب ہو چکی ہوں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں مزید خراب نہ ہوں ایسے لوگوں کے لئے اس پھل کی افادیت ایک قدرتی تحفہ ہے ماہرین کے مطابق جپانی پھل میں پوٹاشیم موفر مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہائی بلٹ پریشر جیسے مریضوں کے لئے مفید ہے اس کا استعمال ہائی بلٹ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے پھلوں میں اس کا استعمال خون کے جسم کے ہر حصے میں پہنچانے کا مکمل کام کرتا ہے یہ بات ایک تحقیق سے بھی ثابت ہو چکی ہے جپانی پھل کے استعمال سے ہائی بلٹ پریشر جیسی بیماری سے بہ آسانی چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ پٹھوں کے لئے زبردست ہے سخت جسمانی مشاکت سے پٹھوں کی اکڑ اور درد میں مفید ہے جسم کی ہڈیوں میں پیدا ہونے والی کمزیرگی کو دور کرتا ہے خاص طور پر ہمارے کاندے جو سارا دن کام کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور جوڑوں کا درد کے لئے مفید ہے جس سے ان کے تمام جوڑوں کو طاقت دیتا ہے اور ہمارے جسم کچھ قابل بنا دیتا ہے کہ ہمارے اپنے کام اچھی طرح سے سارا انجام دے سکیں میری پیاری بہنیں ان فائدوں کو ضرور غور سے ملاحظہ کریں یہ پھل جلد کو جوان چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے یاد رہے کہ جلد کو صحت مند رکھنے کے لئے اس پھل کا ماس جلد کو چمکدار بنانے کے لئے بہت ہی مفید ہے اس پھل میں موجود قدرتی ویٹامن ہے ویٹامن اے اور ای موجود ہے جس کے ساتھ اس میں کیروٹین کی موجودگی ہماری جلد کو ایک قدرتی نکھار اور چمک دیتی ہے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں اگر آپ گھر میں ہی چمکدار جلد کو پانا چاہتے ہیں تو جپانی پھل کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ماسک بنا کے چہرے پر لگائیں اور بیس منٹر تک لگا رہنے دیں اور ہفتے میں دو یا تین بار لازمی کریں اس سے آپ کی جلد بہت ہی بیماریوں سے دور ہو جائے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پھل کے استعمال سے چہرے کے اندر زائد چکنائی ختم ہو جاتی ہے جس میں سیم کی مقدار مساموں کو بند کرتی ہے جس کی وجہ سے مناسب پھوٹ پڑتے ہیں اس کا گودہ کھیرے کے ساتھ ملا کر لگانے سے داگ دبے دور ہو جائیں گے اور چہرہ ساف سترہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ پھل قبض کشا خصوصیت رکھتا ہے اس خصوصیت کی وجہ سے جو لوگوں کے لئے بہتری نہ ہے جو قبض جیسی گندی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں یا جگر کے مثال سے گزرے رہتے ہیں دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھل تر ہونے کی وجہ سے پانے کی کمی کو دور کرتا ہے اور پشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے پیارے بھائیوں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بڑی آنت میں خرابیوں کو دور کرتا ہے جاپانی پھل جسم کے آرگنز کو ٹھیک طرح سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے ہمیں ہاتھوں میں دانے پیدا ہونے لگتے ہیں جو بہت ہی بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے جو جاپانی پھل میں برپور موجود ہوتی ہے زبردست فائدہ دیتی ہے یہ بھی ہے یہ پھل بڑتی عمر کے اثرات کو روکتا ہے اس کا بقاعدہ استعمال جلد کو صدا جوان اور خوبصورت رکھتا ہے اس کے افضائش کو روکتا ہے اور جلد پر بڑتی عمر کے اثرات کو نظر آنے سے روکتا ہے جاپانی پھل میں موجود انٹی اکسیڈنٹ بائیو قدرتی اسکین اسکرین کا کام کرتا ہے پائلٹ شواؤں سے بچاتا ہے اس طرح صحت ماند بالوں کے لیے ہم لوگ کا استعمال ایک نہائیت مفید آپشنز میں سے ٹیک آپشن ہے جو بالوں کو جلد کو صاف رکھتا ہے گندگی اور خوشکی ہونے والے تمام بالوں کی جلد سے منسلک بیماریوں کو دور کرنے کے بالوں کی قدرتی طور پر لمبا کرتا ہے قدرتی چمک مہیا کرتا ہے پیارے بھائیو یہ بھی ہے کہ یہ پھل بڑھتے ہوئے وزن میں کمی کرتا ہے موٹاپے جیسی بیماری کو کم کرنے میں بے حد فائدہ مند ہے اس میں موجود وائٹامنز جس میں موجود فیٹ کو کم کر کے جسم کو اپنے اصلی حالت میں رکھتا ہے موٹاپے کی شکایت اکثر عورتیں کرتی رہتی ہیں اگر وہ اپنی ڈائیٹ پلان میں جاپانی پھل استعمال کریں تو یہ ان کے لیے اس کے وزن میں واضح کمی لگائے گا ایک تو اٹھائیس گرام کے اس پھل میں صرف اکتیس گرام کاروو ہیڈریٹس موجود ہوتا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے پیارے بھائیو ان فوائد کے پیش نظر ہر انسان کو چاہیے کہ جاپانی پھل کا استعمال ضرور کریں اور اس کے بیان کیے گئے فوائد حاصل کریں جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل The Vice Knowledge کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے سے اظہار کمنٹس میں ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین